دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سکسن کیا ہوتا ہے اور ادھیگم کیا ہوتا ہے لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے اندر کیا ڈیفرینس ہے اور اس ویڈیو ہم بلکل آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ادھیگم کیا ہوتا ہے ادھیگم کو اگر انگلیس میں ہم کہے تو لرننگ ہوتا ہے دوستو اور اب بات آتی ہے کہ لرننگ ہم کس طریقے سے کر شکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ لرننگ جو ہے ہم وہ کسی بھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کر شکتے ہیں اب جیسے چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے جیسے دو سال کا بچہ ہے وہ سے ہم سکول نہیں بھیجتے لیکن پھر بھی وہ سیکھتا ہے اسی طریقے سے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں وہ کبھی سکول نہیں گئے ہوئے ہوتے لیکن پھر بھی ان کو گناہ بھاگ جوڑ گھٹا کرنی آتی ہے یعنی کہ بیسک چیزیں ان کو آتی ہے لیکن وہ کبھی سکول تو نہیں گئے لیکن پھر بھی ان کو آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنا ٹھیک ہے تو اسی ہم کیا کہتے ہیں ادھیگم یعنی کہ لرننگ کہتے ہیں لرننگ جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے ایک ویاپکستت جیونت پریانت چلنے والی مہتوپرون پرکیریہ ہے یعنی کہ یہ کیسی پرکیریہ ہے یہ پورے جیون جیون بھر چلنے والی ایک ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہم پورے جیون سیکھتے رہتے ہیں منوسیہ جنم کے اپرانت ہی سیکھنا پرارم کر دیتا اور جیون بھر کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا دھیرے دھیرے میں اپنے باتاورن سے سمائیوزیت کرنے کا پریتن کرتا ہے یہ وہی بات آ رہی ہے دوستو جب بچہ جنم لیتا تب سے لے کر جب مرتا ہے تب تک وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اور یہاں پہ آپ ان کے ادھان بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ساری چیزیں ہم نے دیویا جیسے چھوٹا سا بچہ ہے ایک دیپک ہوتا ہے دیپک کی لوگ کو پکڑتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا پہلے کی اس سے کیا ہوتا ہے لیکن جب اس کا ہاتھ جلتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے اس لوگ کو پکڑنے سے ہاتھ جل جاتا ہے آگ کو ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ سیکھتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ادھیگم کی ویسےشتہ کیا ہوتی ہے اب دیکھیں ادھیگم کیا ہے سب سے پہلے جو ادھیگم ہے یہ جو question میں آتا ہے کہ ادھیگم کیا ہے لگاتار چلنے والی پرکیریہ ہے continuous چلنے والی پرکیریہ ہے ادھیگم انکول پرکیریہ ہے ادھیگم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے سیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم آسانی سے سیکھتے ہیں اور ادھیگم سارو بھومک پرکریا یعنی کہ سارو بھومک کا مطلب کیا ہے دوستو یہ یونیورسل ہے یونیورسل کا مطلب ہم کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈیا میں رہیں گے تب ہی سیکھیں گے نہیں ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہم سیکھ سکتے ہیں ادھیگم ویوahr میں پریورتن ہے ادھیگم کچھ بھی ہم سیکھتے تو ہمارے ویوار میں پریورتن آتا چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ منٹیلی ہو ہمارے اندر پریورتن آتا ہے ادھیگم پرانے اور نئے انُبھاہوں کا یوگ ہے ادھیگم کیا ہوتا ہے جو ہم نے پرانا جو ایکسپیرنس رہا ہے اور جو نیا جو ایکسپیرنس رہا ہے ان دونوں کا یوگ ہوتا ہے ان دونوں کا کمب inac orang ہوتا ہے ادھیگم سکسن ادھیگم ادھیسے کو پرابت کرنے میں سہائک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ادھیگم جو ہوتا ہے لرننگ جو ہوتی ہے ہم لرننگ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ سکسن ادھیسے کو پرابت کرنے میں بہت لاو دھائک ہوتی ہے جیسے کہ مان کی چلو ہمیں UGC net qualify کرنا ہے تو ادھیگم ہم اس کے لئے کہاں کہاں سے کر رہے ہیں ہم نوٹ سے کر رہے ہیں ہم یوٹیوب چینل سے کر رہے ہیں دوست سے بات کر رہے ہیں تو جو لرننگ جو ہے ادھیگم جو ہے وہ ہمارا لقش پرابت کرنے میں بہت ہیلففل ہوتا ہے ادھیگم ویویک پورن ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ سکسن اور ادھیگم کا اس میں سمبند کیا ہے اب دیکھیں اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ سکسن کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سکسن کیا چیز ہے سکسن اور ادھیگم میں ڈیفرنس کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکسن اور ادھیگم میں سمبند کیا ہے اب دیکھیں سکسن کیا ہوتا ہے سکسن ہے کہ ہم سسٹمیٹک دھنگ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سکسن کہتے ہیں جیسے کہ ہم کلاس کے اندر گئے کلاس کا ٹائمنگ ہوتا بھی 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک یہ ٹیچر پڑھائے گا 10 بجے کے بعد یہ ٹیچر پڑھائے گا اور آپ کو گھر جا کے یہ کام کرنا اس طریقے سے کرنا آپ کا اتنی دن بعد ٹیشٹ ہوگا تو سکسن کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سسٹمیٹک دھنگ سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھیگم جو ہوتا وہ بلکل فری ہوتا ہے ہم کئی بھی کیسے بھی سکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ سکسن میں ادھیگم کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا سکسن میں ادھیگم کے مدھے گنیشت سمبند پائے جاتا ہے سکسن میں ادھیگم کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاتا ہے یہ وہی بات آگی دوستو بار بار ریپیٹ گلتی سے لکھا گیا سکسن ہی ادھیگم کو دویپت نردیشت این پروت ساہیت کرتا ہے ویدیارتی کے پراباشل سمایوزن میں ساہیتہ کرتا ہے یعنی کی یہ دیکھیں سکسن کیا ہے سکسن جو ہم لرننگ کر رہے ہیں ادھیگم یعنی کی تھوڑا تھوڑا کہیں سے سیکھ رہے ہیں تو سکسن کیا ہے کہ سکسن اس چیز کو تیزی لا دیتا ہے اس چیز کے اندر ہمیں پڑھنے کے لیے ہمیں نیا سیکھنے کے لیے اور اتصاہیت کرتا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سکسن ادھیگم میں انتر کیا ہے تھوڑا سا انتر بھی دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں سکسن میں جتل پرانتو انتر سمبندیت کے لیے سمبلت ہوتی ہے جیسے پرسنسہ کرنا پرسن پوچھنا بھاسن دینا پروتسان کرنا اب دیکھیں سکسن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر انٹرنل چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم مان کے چلتے ہیں کہ سکسن ہم کر رہے ہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں کلاس کے اندر کوئی ٹیچر پڑھا رہا تو ٹیچر کیا ہے ہماری پرسنسہ بھی کرے گا ہم سے کوششن بھی پوچھے گا ہمیں بھاسن بھی دے گا ہمیں پروتساہیت کرے گا یعنی کہ وہ بہت سے ایسے طریقے اپنائے گا جسے ہم زیادہ سے زیادہ لرننگ ہو اس کے زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا ادھیگم جو ہوتا ہے جبکہ ادھیگم ویقتکت کریا ہے یہ ویدھیارتی کے اپکرم میں گھٹیت ہوتے ہیں مطلب کی اس کا یہ ہے جو ادھیگم ہوتا ہے وہ ہم اپنے آپ سیکھتے ہیں ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سیکھے زیادہ سیکھے اور کیسے بھی سیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں کوئی پروتساہیت نہیں کرتا کوئی ہمیں ڈاٹتا نہیں ہے کوئی ہمیں انعام نہیں دیتا تو یہ کیا ہے کہ ویقتکت پرکریہ ہے ہم اپنے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہ جو پوائنٹ یہ بہت زیادہ important ہے دوستو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور ان میں سے ایک question ضرور definitely آئے گا اور شام کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر آپ دیکھنا دوستو انہی میں سے کیسے question آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے سیکھن ایک کاریہ ہے جبکہ ادھیگم اس کا پرنام ہے سیکھن کی ہے سیکھن ایک کاریہ ایک work ہے ہم اے جے work کرنے جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سیکھنے جاتے ہیں ایک time کے انصار جاتے ہیں آتے ہیں تو وہ کیا کہ کاریہ ہے اور ادھیگم کیا ہے اس کا پرنام ہے یعنی کہ سیکھن سے ہم نے کیا سیکھا وہ کیا ہے ادھیگم اس کا پرنام ہے سیکھن کو ایک کاریہ بھی کہا جا سکتا ہے جس میں کسی پرکار کی کریہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ادھیگم کو سپلتا کی اپلابد ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے اور آگے سیکھن ایک ساماجک کاریہ ہے جو دوسروں کے ہیتوں کے لیے ویویستیت کیا جاتا ہے یعنی کہ سیکھن کیا ہے ایک social work ہے جس سے کی دوسروں کے ہیتوں کے لیے ویویستیت کیا جاتا ہے اب دیکھیں teaching کیا ہے teaching ایک social work ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کا جیون ہے وہ سور سکے اب teacher پڑھاتا ہے کلاس میں تو اس کا main udis سے یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا جیون سور سکے ٹھیک ہے جبکہ ادھیگم ایک ویقتکت کیریہ ہے جس میں ماتر سمبندیت ویقتکا ہی ہیت نیہیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ادھیگم جو ہوتا ہے وہ کیول ایک نیزی پرسنل کیریہ ہے جس کے اندرم کیول خود کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کرنا اور دوستو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آرہی تو آپ ہمیں کمنٹ وکس کے ذریعے بتا سکتے ہیں سکسن کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے لیکن یہ آوشیک روپ سے جروری نہیں ہے دوستو یہ جو بادنا most important بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں دوستو یہ جو کوشن ہے کم سے کم ابھی تک چار بار آ چکا ہے ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے سکسن کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے لیکن یہ آوشیک روپ سے ضروری نہیں ہے اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے سکسن کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے اب دیکھیں ادھیگم ہم نے دیکھا کی سیکھنا لرنی اب سکسن کیا ہوتا ہے سکسن ایک سسٹیمیٹک ڈھنگ سے اب اس کو ایک ایک اگزامپل اب ایک بچہ اس کا بلکل موڈ نہیں ہے میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا یعنی اس کا ادھیگم کرنے کا موڈ نہیں ہے اس کے اندر لیکن کیا کرتا ہے کہ جو اتنے بڑھیا ڈھنگ سے پڑھا رہا ہے بہت بڑھیا ڈھنگ سے پڑھا رہا ہے فلم دکھا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے تو کیا ہوا کہ بچہ جس کو پڑھنا پسند نہیں تھا اس کو اپنے آپ دھرے دھرے انٹریسٹ آنے لگ گیا اور وہ پڑھنے لگ گیا تو اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے بچے میں ادھیگم کرنے کی اچھا نہیں تھی لیکن بعد میں اپنے آپ اٹومیٹک ہو ہو گئی میں اچھا ہونی ہی ہونی چاہیے تب ہی وہ بچہ سیکھے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ بات سمجھ گئے اس میں سے کوشن جرور آئے گا دوستو میں بار بار آپ کہ رہا ہوں پہلے بھی آئے ہے کہ سکھن کرنے کے لیے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے لیکن یہ روپ سے ضروری نہیں ہے اب اگلی بات دیکھتے ادھیگم کے لیے سکھن ہو سکتا ہے لیکن یہ آئس روپ سے ضروری نہیں ہے اب یہ بات بھی ٹھیک ہے دوستو ادھیگم کے لیے سکھن ہو سکتا ہے اب ہم کچھ سیکھ رہے ہیں ٹھیک گلی میں جا رہے ہیں کوئی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے ہمیں کچھ سیکھ مل رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ہمیں سکھا تو نہیں رہا نا وہ اپنی لڑائی کر رہے ہیں ہم automatic ان سے سیکھ رہے ہیں تو کیا ہے سکھن اس میں ہو سکتا ہے سکھن کیا ہو سکتا ہے اس دوران کیا سکھن ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب کہ کہ اس میں سکھ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو دونوں چیزوں کو آپ دھیان میں رکھ لو کہ سکھ میں ادھی گم ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس طریقے سے ادھی گم میں سکھ سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک اور اس پہ ہم شام کو موک ٹیسٹ لیں گے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے کوشن آتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ہمارا یہ ہے یہ ہمارا نیا ہے اس میں دیکھتے کس اور ویس سکھ سکھ شارثی کی اپی یعنی جو دیکھنے کی کیا کیا ڈیفرینس ہوتے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے یہ مکھے روپ سے ایک 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 ایمو 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 بات کریں گے جو بچہ سیکھ رہا ہے اس کے اندر کیا کیا ڈیفرینس ہو ہو سکتی ہے لرنر کی یہ سکشن پرکیریا کا ایک آسریت چر ہوتا ہے جو سکشن پرکیریا دورہ اپنے آپ میں من چاہ پریورتن لانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے جو لرنر ہے جو بچہ ہے وہ کس پہ آسریت ہوتا وہ ٹیچر پہ ہوتا ہے جو ٹیس میرے کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور اس کے بعد میں ادیس پون جو بچہ ہوتا ہے میرے کو کیا کرنا ہے سکار آتما یعنی دھہری وان مطلب یعنی کسی بچے کو پہلی کلاس میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے دھہری ویٹ کرتا دوسری کلاس میں تیسری کلاس میں چوتھی کلاس میں آئے میرے کو سمجھ میں اور پھر انوساس سل یعنی کہ اس کے اندر انوساس ہونا چاہیے اور کسورا وستہ کی ویسے سل کسورا وستہ یعنی کہ تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اور ویسے سل ہو جاتی کالپنک یعنی سو پریم کی بھاونا یعنی کہ اسے اپنے آپ سے پریم ہو سکتا آتم نرور بننے کی اچھا یعنی جب بچہ بڑا بن جاتا تو اپنے ماتا پتا سے لڑائی بھی کرنے شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اور ستان ترتا کی بھاونا بھی وہ کہتا کہ میں ایسے رہوں گا یہ کروں گا یعنی کہ سامنے بولنے لگ جاتا ہے مطرتا کی بھاونا وہ کیا کرتا بڑا ہونے زیادہ لوگوں سے مطرتا کرنے کی کوشش کرتا ہے ناستق ہو ناستق ہو ناستق ناستق ہو ناستق ناستق سکتا ناستق بھی ہو سکتا ہے دیش وقت کی بھاونا اس میں آنے لگ گی کام پروتی کی اچھا ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کی ویعت تگ بھنت ہی کیا ہوتی اور یہ ہم نے کی تھی یہ normal کی تھی ہم دیکھ ناستق کرتے ہیں individual difference کیا کیا ہو سکتے ہیں اب دیکھئے اس میں مکھے رکھ سے دو طرح کی چیز ہوتی ہے ایک آنت رکھ یعنی کی internal difference کیا ہو سکتے اور external difference کیا ہو سکتے ہیں اب دیکھئے ویعت کی بھنت کی کار کیا ہو سکتے ایک تو وات ورن ہو سکتا ہے وات وات ورن وہ ہی بات ہے کہ اچھا پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں ہے گھر میں باپ سرابی ہے تو اس کے اندر خود پریورتن آنے لگے گا وہ پڑھی لکھیں نہیں ہے اور وہ اچھا ان کا ویوہار نہیں ہے چال چل ٹھیک نہیں ہے تو اس مانسی کے بھکاس نہ ہو تھوڑا مند بودھی ہو ساری کے بھکاس بھی ہو چکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے بچے کے اندر اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ سکھ یوگدان کیا رہتا ہے اب دیکھیں اس میں سے ایک question آ سکتا ہے دوستو کئی بار اس میں کوششن آیا ہے کہ ایک بچہ مند بودھی بچہ کلاس کے اندر بیٹھا ہو ہے تو آپ کیا کروگے آپ اس بھگا دوگے آپ اس دار لگاؤ گے اس طرح کے کوششن آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہمیں اگر سکھ سکھ ویكتی بھنتا کے بارے میں پتا ہوگا تو مند بودھی پرتی بھان سالی سوان بچوں کا پتا لگا سکے گا اور بچوں کے انشار اپنا سکھ کارے تیار کر سکے گا اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر دو بچے ایسے جن کو کم سمجھ میں آتا ہے اور ہو اپنے حساب سے study کرے گا جو مند بودھی بچے ہیں ان کو ہو سکتا ہے وہ الگ سے سمجھانے کی کوشش کرے اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ کوشش کرنی ہے اب مان کے چلتے کلاس میں دو بچے ہیں مند بودھی ہیں اور پندرہ بچے وہ نورمل بچے ہیں دیکھیں ان دو بچوں کی وجہ سے ہم اپنے پوری teaching بہت سلو نہیں کر سکتے نا ہم کیا کریں گے کلاس میں جس طریقے سے نورمل پڑھا رہے ہیں ہم اس طریقے سے پڑھائیں گے ٹھیک ہے لیکن ان دو بچوں کے لئے ہم special کلاس لے سکتے ہیں الگ سے پڑھا سکتے ہیں الگ سے سمجھا سکتے ہیں بیچ میں کسی پوائنٹ زیادہ جور دے سکتے ہیں لیکن ہم ان دو بچوں کے پورے پورے پندھرہ بچوں کا جو پڑھانے کا ہم چینج نہیں کر سکتے ہم الگ سے پڑھا سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت اسی طریقے سے کوششن آتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کی سکھ سکھ ویڈیو کا استعمال کر شکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو یہ جو کلاس ہماری تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے آپ پورا دیکھ نا سکشن پر بھاوک تتو یعنی کی جو فیکٹر ایفیکٹنگ ٹیچنگ کیا کیا ہوتے ہیں ٹیچنگ کو کیا کیا ایفیکٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ایفیکٹ کر سکتے ایک سکھ 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 کی ویش سکتہ ہے جو ٹیچر ہے اس میں کیا ویش سمبند یان سپسٹ ادیش وادی سکار آتما کا ابھی ویدیہارتی کو پروت ساہیت کرنا یعنی کی جو ٹیچر کلاس میں ویدیہارتی کو پروت ساہیت کرے گا اس کا ریجلٹ بہت اچھ آئے گا سچیت کا سما یہ پتانی کیا ہے ویش یعنی کی اس کے بارے میں جانکاری ہو نا اور کاریے کے پرتی سمرپیت یعنی کوئی ٹیچر ہے وہ کس سدھت سے اپنے بچوں کو پڑھ رہا ہے سرکار سکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سمرپیت نہیں ہوتے اپنے کام کے پرتی یہاں پہ ہم نے کافی بات لکھی ہوئی ہے ساری بات آپ پڑھ لینا اور انہی میں سے ایک question آئے دوستو چھوٹی چیزوں میں سے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ سکھن سہائق سامگری ہماری کون کون ہوتے سکھن سامگری مکھے روپ سے تین چیزوں میں ڈیوائی کی جاتی ہے دریش سامگری یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سروی سامگری جن کو سن سکتے ہیں سروی سامگری یعنی جن کو دیکھ اور سن سکتے ہیں دریش سامگری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے دیکھنے میں کوئی چیز آ سکتے ہیں مووی آ سکتے ہیں اور سروی سامگری جن سن سکتے ہیں جیسے ریڈیو ہوگا ٹیپ ریڈیو ہوگیا اور فون پہ بھی آج جیسے ہم فون پہ باتے کرتے بھی یہ کوشن کیسے آگا تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور آڈیو سامگری کیا ہوتی ہے انہیں جو دیکھ بھی سکتے اور سن بھی سکتے آپ دیکھیں ٹی وی ہے کمپیوٹر ہے ویڈیو ہے اور آپ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے تو یہ آڈیو ویڈیو کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ انگلیس میں لکھا ہوا ہے آپ انگلیس میں بھی پڑ سکتے ہیں اور سوٹو ویر اگر کلاسی فیکیشن آف ٹیچنگ ہے ڈا بیس آف ٹیکنولوجی کے اگر ہم بات کرے تو اس کے اندر آئے گا جیسے گراف ہو گیا بک ہو گیا یعنی بک کون سی پی دی ایف ہو گی چارٹ کہتے ہیں اور موڈل وغیر ہے اور ہارڈ ویر کے اندر جیسے پروڈیکٹر آگیا ٹی وی آگیا ریڈیو آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کافی چیز دی ہو گیا یہ ساری چیز آپ دوستو پڑھ سکتے بلکل آسان ہیں اور انہی میں سے کافی بار کوشن کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہم ایک کمنٹ وکس کے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھوڑی شی لمبی ہو گئی دوستو اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اگر 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 نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا وٹن جرور دوائیے تاکہ ہماری آنے ویڈیو کو سانی سے دیکھ سکیں تھانک دوستو